ڈاکٹر صاحب آپ کی جانے باتیں ہیں عابد زبیرے صاحب کہہ رہے ہیں بھئی ہر حال میں یہ جسس منصور علی شاہ صاحب ہی اگلے چیف جسس ہوں گے علی احمد قرطہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم تحریک چلانے کا کہہ رہے ہیں یہ بنا کر دکھائیں کس طرح سے منصور علی شاہ صاحب کو کراس کر کے کسی اور کو بنا سکتے ہیں اگلا چیف جسس میں آپ سے خبر مانگ رہی ہوں آپ کس کو دیکھ رہے ہیں تجزیہ کے ساتھ ساتھ دیکھیں ایک بات تو تہہ یہ جو بڑکیاں ہوتی ہیں بڑی بڑی یہ ہوتی ہے پارلیمنٹ اکدار ہے جہاں قانون سازی ہوتی ہے اور وہاں قانون سازی ہو گئی ٹھیک ہے جی اب اس قانون سازی کو نہ سپریم کورٹ ریورٹ کر سکتا ہے نہ کوئی اور کر سکتا ہے تو یہ تحریک چلائیں گے کیا یہ ٹھیک ادار لگے میں تحریک چلائیں گے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہی تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے منصور علی شاہ اور دوسرے ججز کو ایکسپوس کر دیا ہے کہ یہ عمران خان یہ جو یوٹیوبر ہیں نا یہ بہت سارے جنرلسٹ ہیں یہ بہت سے انکر ہیں جنہوں نے عمران خان کو جیل میں ٹوسنے میں اہم کردار ادا کیا ہے کہ رات کو یہ جیل ہو رہا ہے ان کو اٹیالہ سے اٹا دیا گیا ان کو زہر دے دیا گیا ان کو پانسی دے دی جائے گی ان کو فلا یہ کیا جا رہا ہے ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے ابھی بہت امپورٹن آدمی جیل سے مل کے آئے ہیں ان کو رہا کیا جا رہا ہے اور یہ پچیس اکتوبر کے بعد عمران خان رہا ہونے والے ہیں یہ جیجز مل کر فیصلہ ہے اور رابطہ ہو گیا ہے تو یہ جو لوگ ہیں نا انہوں نے عمران خان کو تباہ کرنے میں اہم کردارہ رکھیا ہے دوسرا امپورٹنٹ مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو پارلیمنٹ نے قانون سازی کی ہے نا اس سے عدالتی جو عدالت میں بیٹھے ہوئے جیج ہیں کلیر ہو جانا چاہیے قانون اور آئین کے مطابق کہ ان کی احسیت اب زیرو ہو گئی ہے اب طاقت چلی گئی ہے بارہ رکنی پارلیمانی کمیٹی کو تین رکنی پریکٹس ان پروسیجر کے تحت جو چیف جسٹس کے ساتھ ایک سینئر اور ایک جیج ہوگا اور جوڈیشل کمیشن میں چار میمبر اور شامل ہوگے ان کے پاس چلی گئی ہے اب چیف جسٹس کے پاس نہیں ہے اب سوہو موٹو نہیں ہے سب ختم ہو چکا ہے تو یہ جیجز اب کچھ نہیں کر سکتے جو پارلیمنٹ کے یہ لوگ چاہیں گے وہ ہوگا یہاں پر بات ختم کر کے میں آگے چلتا ہوں کہ اب یہ جو تحریک ہے فنہ ہے بہت بڑا حلقہ جو ہے اس میں شامل ہے پاکستان بار کانسلز کا جو باڈی امپورٹنڈ ہے پاکستان سپریم کورڈ بار اسوسیشن کی بہت سارے ٹھیک ہے اپنا ایک لائیکنگ انڈ ڈس لائیکنگ ہوتا ہے بہت سارے ایسے وکیل بھی ہوں گے جو عمران خان تو یہی وہ لوگ تھے اب عمران خان کا مستقبل تاریخ کر دیا ہے انہوں نے میں تو صاحب طور پہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کو انہوں نے باور کرایا تھا اور یہی بات کہی جاری تھی جو ان سے ملنے جارہے جو میری اطلاعات ہیں اب چیپ تس اس کو دیکھ رہے ہیں آپ پچیس اکتوبر کے بعد آپ رہا ہو جائیں گے اور اس کے بعد یہ الیکشن کل ادم ہو جائیں گے اور آپ نئے وزیر آزم ہوں گے اب آپ بتائیے پچیس اکتوبر کے بعد کون آنے والا ہے بلکل صحیح ہے اس کا مطلب ہے کلیر ہے کہ آنے والا چیپ جسٹس جو ہے تیسرا سینئر مو جو جج ہے وہ جسٹس یہ آئیہ ہیں اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا کیا یہ اس وقت جو عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کو جو نقصان پہنچا ہے اس کی ذمہ دار کون ہے اس کے ذمہ دار یہی لوگ ہیں جو عابض جیسے لوگ ہیں قیادت پہ بھی بہت ساری تنقید ہو رہی ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے